اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایج کرشنگلوب ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے سامیل اور رمضان ایک نمیلے کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ایم ایس ورڈ کی جو ہے ابھی پیج لیاو ٹیپ جو سٹارٹ کروں گا میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ انسٹ ٹیپ تک جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دیا تھا اور عید کی وجہ سے رمضان شریف کی وجہ سے تمام کینڈیٹس جو تھے وہ مصروف تھے جو کمپیٹر کا کورس کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ عید کے بعد جو ہے وہ اس کو کنٹیو کریں گے تو ابھی ہم جو ہے وہ پیج لیاو ٹیپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو آپشنز ہیں تھیمز کلر فانٹس ایفیکٹس تو یہ ہم نے پہلے سیکھ لیے ہیں ہوم ٹیپ میں یہ دیکھیں لاس میں یہ آپشن ہے جو چیننگ اسٹائلز یہ بلکل سیم آپشنز ہیں اور یہ والے تو جو پیج لیاو ٹیپ میں ہے تو یہ بھی بلکل سیم ہے تو ان کو دوبارہ سکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے سیکھ لیا ہے اس کے بعد مارجن سے ٹھیک ہے مارجن بیسیکلی کہتے ہیں کس کو ہیں مارجن بیسیکلی کہتے ہیں کہ پیج کی جو لیف رائٹ اور ٹاپ اور باٹم سائیڈ جو سپیس ہوتا ہے تو اس سپیس کو ہم مارجن کہتے ہیں کہ بھئی کتنا سپیس اس میں جو ہے وہ آیا ہو ہے یہاں پہ ایک فارملا لگوں گا میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا دیا ہے فارملا اور اس کی جو ہے میں سائز تھوڑی بڑی بڑی کروں گا تھا کہ آپ کو نظر آئے یہ فارملا ہے برابر رینڈ آر اے اینڈ دی اور اس کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں برابر رینڈ اور سمال بریکٹ سٹارٹ سمال بریکٹ آور کر کے اور پھر آپ جیسے ہی انٹر کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ کافی سارے الفاظ آپ کے پاس جو ہے وہ لکھے ہوئے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں اس لئے لکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو مارجن سمجھا سکوں اس کی سائز تھوڑی میں کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ مارجن آ جائے ٹھیک ہے اب یہ ایک پیج پہ آ گیا تھوڑی اور سائز کم کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک پیج پہ آ جائے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ایک پیج پہ آ گیا ہے نیچے سیسٹی فاہی فکر نہیں ہے اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں مینن شکل آ رہا ہے کنٹل جے کریں گے ابھی دیکھیں یہ اوپر جو سائز بچ رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ اور جو ہے وہ نیچے بھی سائز جو ہے وہ سپیس جو ہے وہ بچ رہا ہے تو اس سپیس کو مارجن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی دیکھیں یہاں پہ مارجنس میں ابھی نارمل ہے اس کو اگر ہم نیرو کریں گے نارمل میں دیکھیں یہ تاب چھوٹا سا یہاں پہ لکھا ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں بیٹری جو ہے ایپ پہ پہ نظر آئے پہ پہ ایک انچ ہے بہٹم پہ بھی ایک انچ ہے اور لائٹ سائیڈ پہ بھی ایک انچ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو دوسرا اپشن ہے نیرو تو نیرو میں 05% ہے یعنی کہ آدھا آنچ ہے چار ہے تو یہاں پہ جیسے میں نیرو پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ پہ فرق دیکھنا پھر یہ دیکھیں ابھی اس پیس کا کم ہو گیا پہلے جو ہے وہ 1 انچ کا تھا ابھی آدھے انچ کا اسپیس آگیا ہے چاروں سائیڈ سے ٹھیک ہے تو ابھی پیج دیکھیں نیچے ابھی کافی ساری جگہ بچے گی وہ کیوں کیونکہ دیکھیں پہلے اس پیس کم تھا تو ٹیکس نیچے آرہا تھا ابھی اس کو ہم کنٹرل Z کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکس نیچے آرہا تھا تو ابھی جیسے ہم نے جو ہے وہ اس کی مارجن کم کی کنٹرل وائے کرتے ہیں تو پھر نیچے اس پیس بچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی مارجن اس لیے ہوتی ہے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہماری جو left right side ہے ہم کہتے ہیں کہ اتنی ہو لیکن ہمیں top اور bottom جو ہے وہ کم کرنی ہوتی ہے تو پھر مارجن میں آکے اور custom مارجن میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ top کو 0.5 کر دیں گے یا پھر اور بھی کم کر سکتے ہیں 0.4 یا پھر 3 جتنا آپ کو صحیح لگے ٹھیک ہے تو وہ کر کے پھر ok کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ top اور bottom جو ہے وہ کم ہو جائیں گے مارجن سے باقی لیے left right جو ہے وہ صحیح اتنی رہے گی ٹھیک ہے left right ہم اس لیے اتنی چھوڑتے ہیں کیونکہ اگر ہم کوئی book وغیرہ بنائیں یا پھر notes وغیرہ تو اس کو اگر ہم punch کریں تو پھر یہ پھر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوسرے بھی جو ہے وہ مارجن کے بنے بنا یہاں پہ templates ہیں لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو custom مارجن میں آکے اور یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ مارجن اس کے بعد ہے اور انڈیشن کے پیج کس طائب کا ہے ابھی یہ جو پیج کی اور انڈیشن سے اس کو ہم جو ہے وہ پوٹرٹ کہتے ہیں یعنی کہ یہ جو پیج ہے یہاں پہ اور دوسری جو ہے وہ لینڈس کو کہتے ہیں یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں آپ کو یہاں بھی شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس ٹائپ کا پیج میں آپ لوگوں کو زوم کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پوٹرٹ والا پیج ہوگا وہ اس ٹائپ کا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے وہ horizontal ٹائپ کےتے ہیں اور جو نڈسکیپ ہے اس کا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ پیج ہمیں ابھی کمکلیٹ ڈیزر نہیں آرہا اس کو اگر آپ کمکلیٹ دیکھنا چاہے تو پرنٹ پیو کی پرنٹ پیو کر کے دیکھنا دیکھ سکتے ہیں کنٹرل ایفٹو پریس کریں گے تو پرنٹ پیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو جو وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ اس کی منیمائز ہو گئی کنٹرل ایفٹو نہیں ہوا دوبارہ میں کرتا ہوں کنٹرل ایفٹو ابھی دیکھیں یہ کمکلیٹ ڈیوز کا آ گیا اس کو کنٹرل ایفٹو کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہ پوٹریٹ موڈ میں آ گیا تو یہ دو پیج کی اور انٹیشن ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگ سے ٹیسٹس پکڑا لیتا ہوں تو اس میں ٹیسٹ میں میں آپ سے سوال ایسے پوچھ سکتا ہوں کہ پیج کی اور انٹیشن کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں تو آپ بتائیں گی کہ صرف دو اور انٹیشن سے اور ایک جو ہے وہ لینڈسکیپ ہے دوسری جو ہے وہ پوٹریٹ ہے اس کے بعد سائز ہے ہماری ہاں تقریباً آفیسز میں جو سائزز استعمال ہوتی ہیں پیج کی وہ دو ہوتی ہیں ایک لیگل ہوتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ہونے والے سائز وہ ہوتی ہے ایفور ٹھیک ہے جہاں پہ یہ آپشن ہے یہ ایفور ویسے جو بائیڈ فالٹ ہوتی ہے یعنی جو پہلے کی ہوئی ہوتی ہے وہ لیٹر ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہے وہ ایفور سائز ہوتی ہے اور اس کے بات جو ہے آپ لوگے لیگل بھی آپ کا جو ہے وہ ویسے تقریبا زیادہ یود ہے یعنی کہ پروفیشنل جو برک ہوتا ہے لیکن لگا زیادہ مزید ہے لیکن جو نے ذكریباً جو بورڈ کے اگزیمز بگر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے پیپر ہوتے ہیں بہتی اللانگ پیپرز تو اس کو لیگل کہتے ہیں یہاں پہ آپ فرق بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لگل حسب کی جو سائز ہے اس کی جو بیٹھ ہے وہ ساڑھے آٹھ ہنچ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ فورٹین انچ ہے تو بہت ہی کم ہے یعنی کہ ڈھائی انچ سے کم ہے یہاں پہ اگر آپ لیگل پہ کلک کریں گے تو ابھی نیچے دیکھیں گے کتنا پیج کی سائز کتنی بچے گی ٹھیک ہے کیوں بچ رہی ہے کیونکہ لیگل سائز وہ بہت ہی بڑا ہے اور اگر آپ اس کو آپ اے فور پہ رکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ نارمل سائز بچ رہی ہے اور ٹھیک ہے سیکھنے میں آگے بات اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگر آپ کو ابھیoons recognitions سائز بھی پتا جل گئی اس کے بعد مکvernی پ regain سیکھتے ہیں ٹھیک ہے pelooclockwise پہ کلک کریں گے دو کالم بن جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ تری تری پہ کلک کریں گے تین کالم بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ون پہ کلک کریں گے دوبارہ ون کالم آ جائے گا ٹھیک ہے اس پہ آپ میکزیمم کالم جو ہے وہ پیج کے حساب سے بڑھا سکتے ہیں مور کالم پہ کلک کریں گے یہاں پہ جو ہے وہ نمبر آف کالم سے اس کو اگر آپ زیادہ کریں گے تو میکزیمم یہاں پہ ٹوائل آ رہے ہے ٹھیک ہے اوکے کر دیں گے اچھا اگر یہاں پہ آپ کی پیج کی اور انٹیشن جو ہے وہ لینڈسکیپ ہوگی پھر اگر آپ یہاں پہ کالمز بڑھانا چاہیں تو یہاں پہ اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو پھر آپ کی کالمز جو ہے وہ ٹرنٹی ون تک چلے جائیں گے کیونکہ یہ پیج کی اور انٹیشن کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک اس کو کینسل کرتے ہیں اور کنٹرل زیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہاں پہ آپ کا پیج بریک وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ پیج بریک آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ انسٹ میں سیکھ لیا تھا یہ دیکھیں برینگ پیج اور پیج بریک تو یہ سیم چیزیں اس میں دوسری آپشن بھی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پیج بریک ہے کالم ہے ٹیک سٹرپ ہے نیکس ہے کنٹیونیوز ہے ایوین پیج ہے اور پیج ہے تو یہ اس سے سب سے ہے لیکن ہمارا جو سب سے زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے وہ پیج بریک ہوتا ہے ٹیک ہے پیج فائنٹ تو دوسری اتنی چیزیں یہاں پہ یوز نہیں ہوتی اگر آپ کو کسی پیج پہ ڈائریکٹ جانا ہے تو ہم فائن کے ذریعے جاتے ہیں سوری گو ٹو آپشن کے ذریعے جاتے ہیں کنٹرل جی کر کے اگر کسی بھی پیج پہ جانا ہے تو وہ پیج نمبر ہم ٹائپ کر کے وہاں پہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا جو ہوتا ہے پیج بریک میں دوسرے آپشن ہیں وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس کے بعد نمبر ہیں نمبر پہ آکے اگر آپ کنٹینیوز پہ کلک کریں گے تو لائنز کے آگے آٹومیٹک نمبر آ جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنی لائنز ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی ہمیں کوئی ٹاسک ملتا ہے کہ اتنی لائنز کا آپ ایسے لکھیں اتنی لائنز کا جو ہے آپ ایک کمپیل جو ہے براگراف لکھیں کچھ بھی تو اس میں آپ کو اگر لائنز ویسے کاؤنٹ کریں گے تو مشکل ہوگی لیکن یہاں پہ آ کر اگر آپ یہاں پہ لائنز نمبر پہ آ کر آپ کنٹینیوز کریں گے تو پھر ایسی ہو جائے گا اس کے بعد نن پہ کلک کریں گے تو یہ لائنز سے وہ مچ جائیں گی یعنی کہ جو نمبر سے وہ مچ جائیں گے اس کے بعد ری سٹارٹ ایچ پیج پہلے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں کنٹرول اے کر کے کنٹرول سی کنٹرول بی یعنی کہ پیجز زیادہ ہو جائیں اس کے بعد اس کو آپ سلیک کر کے سلیکٹ نہ بھی کریں تو بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پہ یہاں پہ آپ کلک کر کے اور ری سٹارٹ ایچ پیج پہ کلک کریں گے تو ہر پیج سے نیا پیج نمبر جو ہے نیا لائن نمبر جو ہوا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پہ پیج نمبر 1 پہ 1 2 3 4 5 یہاں پہ جتنی لائنز دیکھتے ہیں نیچے کے کتنی ہیں ٹونٹی سیون ہے ابھی سیکنڈ پیج پہ دوبارہ 1 2 3 4 5 6 جانے کے ری بیٹ ہو رہا ہے تھرڈ پیج پہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا 1 2 3 ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ یہاں پہ آ کر اور اس کو نن پہ کلک کر دیں گے تو پھر کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے یہاں پہ ہمارا آپشن ہے واٹر مارک ٹھیک ہے آج اس کو ہم کلیر کر لیتے ہیں پیج لے آؤٹ کو کمپلیٹ واٹر مارک پہ کلک کریں گے واٹر مارک یعنی کہ پیج کے پیچھے آپ کچھ دینا چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے کچھ نوٹس بنائے ہیں کچھ چیز بنائیے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان نوٹس کا کوئی جہاں وہ کپی نہ بنا پائے یعنی کہ ہمارے اوڈیل نوٹس ہیں ہمارے سینٹر کے یا پھر ہمارے خود کے اپنے پرسنل نوٹس ہیں تو اگر آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں پیچھے نام لگا سکتے ہیں دوناٹ کوپی کا جو اٹر مارک لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی پکچر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دوناٹ کوپی والا پہ کلک کرتا ہوں تو یہ پیچھے آجا گا لیکن دیکھیں ابھی اتنا ویزیبل نہیں آرہا اتنا کلیر نظر نہیں آرہا پیچھے لکھا ہوا تو ہے لیکن ہم ایک کلیر نظر نہیں آرہا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا جو وہ وارٹر مارک میں جا کے اور کسٹم وارٹر مارک میں جائیں گے اس کا کلر تھوڑا ہم سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کلر اس کا یہ ہے گریر تو اس کو اگر ہم یہاں پہ ریڈ کر دیں اور اپلائی کر دیں تو ابھی دیکھیں تھوڑا ویزیبل ہو جائے گا کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی دوناٹ کوپی پیچھے لکھا ہوا ہے تو یہ ویزیبل ہو گیا اچھا اس پہ آپ اپنا نام بھی دے سکتے ہیں یہ دوناٹ کوپی لکھا ہے لیکن اگر آپ اپنا نام دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ کسٹم وارٹر مارک پہ آئیں گے اور یہاں پہ دوناٹ کوپی کی جگہ آپ اپنا نام لکھ دیں گے میں یہاں پہ اپنا خود کا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سمیولا رمضان یہ لکھ کے اور آپ یہاں پہ جو ہے وہ اس کی رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو جو ہے وہ رائٹنگ سٹائل چاہیے یہاں پہ کلی بری پہ یہاں پہ کلی بری سلیکٹڈ ہے آپ فار ایکزمبل ہم یہ واری سلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پہ پہلے اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور کلوز کریں گے تو یہ پیچھے دیکھیں سمیولا رمضان آ گیا تو یہاں پہ کوئی بھی کوپی نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس پہ تصویر بھی دے سکتے ہیں کسٹم وارٹر مارک پہ آ کر اور پکچر پہ کلک کریں گے سلیکٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی تصویر بگرہ وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ ڈاؤن لوڈز میں جا کر دیکھیں کوئی تصویر بگرہ پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ کچھ سکرن شارٹس پڑے ہوئے ہیں تو یہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آ گئی اور اس کو ہم اپلائی کریں گے تو پیچھے نظر آ جائے گی تو یہ وارٹر مارک میں آ رہی ہے اگر آپ اس کو وارٹر مارک ہٹا دیں اور دوبارہ اپلائی کریں تو کلئر پکچر آ جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پکچر آ گئی لیکن اگر ہم اس کو وارٹر مارک کریں گے یہاں پہ پیچھے تصویر بھی دے سکتے ہیں اپنا نام بھی دے سکتے ہیں کچھ بھی دے سکتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وارٹر مارک کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ اگر ہٹانا ہو تو یہاں پہ آ کر اور اس کو ریموو وارٹر مارک پہ کلک کریں گے تو کتم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پیج کلر ہے پیج کو آپ کلر دے سکتے ہیں یہاں پہ کوئی سا بھی اگر آپ کلر فل پیجز بنانا چاہتے ہیں تو یہ پیج کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سنگل کلر بھی دے سکتے ہیں میکس میں بھی دے سکتے ہیں فیل ایفیکٹ میں جا کر جیسے میں نے آپ لوگ کو آئی ڈی کارڈ بنانا سکھایا تھا ٹو کلرز میں یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹو کلرز پہ اس لے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے اور اکی کریں گے تو کلرز آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بنے بنائے ہوئے contacted цент سے ڈی سکتے ہیں ھڈیا اور یہاں پہ دوسرے بھی آپشنس ہیں ٹھیک ہے یہ مینہ پیٹن وگرہ کا بھی ہے پیکچر بھی دے سکتے ہیں پیچھے ٹھیک ہے کہ جو بھی آپ دینا چاہے اور بنے بنائے جو ہے وہ کالرز یہ ہے preset پہ آ کر بھی کلر سے بھائیں ٹھیک ہے کوئی بھی بھائیں میں کلرز دے سکتے ہیں ہے اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو پھر یہاں پہ آپ یہاں پہ اس کی سائز بھی انگریز کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اوکے کریں گے تو ایرد کے جو ہے وہ اپلز آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پیج بارٹر پر کلک کر کے اور دوبارہ یہاں پہ پروفیشنل اگر کوئی بارٹر وغیر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ بٹر فلائی ٹائپ سٹار دوسرے تو بہت سارے ہوتے ہیں کے لئے بھی اور یہ جو ہے وہ انسیکٹ بھی وغیرہ بھی ہے فش بھی ہے لیکن ہم پروفیشنل دینا چاہتے ہیں جیسے کوئی سرٹیفیکٹ وغیرہ بناتا ہے تو تو اس کے لئے یہ بارٹر ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کا کلر بھی یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں فارک دنبول ہم یہاں پہ کلر کوئی سنگل آئے گا ڈبل وغیرہ نہیں آئے گا اگر ہم یہ کلر دے دیتے ہیں اوکے کریں گے تو وہ کھل رہا جائے گا یہ تک ہے بارٹر آگیا ٹھیک ہے اسے اب بارٹر دے سکتے ہیں اچھا یہ انڈینٹ ہے انڈینٹ کو پہلے ہم جو ہے وہ بارٹر اس کا کلیر کر دیتے ہیں یہاں پہ نو بارٹر اور اس کے بعد یہ انڈینٹ وغیرہ کیا آپ نے لیفٹ رائٹ بیفور یہ وہ تو پہلے ہم جو ہے وہ لیفٹ پھلا سمجھ لیتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ آپ سائز بڑھائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ انڈینٹ آگے بڑھے گی ٹھیک ہے اس کی شارٹ کٹ کیز ہے آپ کی کنٹرول ایم یہ شارٹ کٹ کی آپ یاد رکھ لیجئے گا اور یہاں پہ میں آپ سے جو ہے وہ ٹیسٹ میں پوچھوں گا کنٹرول ایم انکریز انڈینٹ کی ہے اور کنٹرول شفٹ ایم جو ہے وہ ڈیکریز انڈینٹ کی ہے یعنی کہ پیچھے چلے گا انڈینٹ ہم اس کو کہتے ہیں کنٹرول ایم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو آپشن ہے میں آپ کو بلے زون کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو آپشن ہے کو ہم انڈینٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یرو ڈٹ کے پچھے اور جو اوپر اس کا حصہ ہے اس کو ہنیگنگ انڈینٹ کہتے ہیں تو یہ یہ ہوگیا اور اس کو ہم دوبارا سٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو اگر آپ بڑھائیں گے کم کریں گے تو یہ دیکھیں اور یہاں پہ رائٹ سائٹ سے بڑے گا یعنی کہ رائٹ سائٹ سے پیچھے ہو جائے گا انڈینٹ اور یہاں پہ کم کریں گے تو پھر کم ہو جائے گا اور رائٹ سائٹ والے کی کوئی شارٹ کرکی نہیں ہے سپیسنگ ہے بیفور یعنی کہ پیراگراف سے پہلے سپیس آئے گا اوپر یہ دیکھیں پیراگراف سے پہلے کم کریں گے تو کم ہو جائے گا اور یہاں پہ آفٹر جانے کے پیراگراف کے بعد یہ دیکھیں اس پر آگے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کو اگر آپ سیٹ کر دیں تو دوبارہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ کا جو ہے وہ اتنا ہی ہے اور یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے کلیر کروا دی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو آگے والے پروگرام میں کروا دوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ آگے والے لیسن میں اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں سینٹو بیک اور برنگ ٹو فرنٹ وغیرہ یہ ہم نے کارڈ میں جو ہے وہ بنانا سیکھا تھا چاہت سیکھا تھا آپ لوگوں نے اگر نہیں سیکھا تو پھر آگے بتا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اتنا ڈیفیکل نہیں ہے اور جو ہے وہ آگے پھر اس پہ ہم مزید جو ہے وہ وڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو یہ آپ کا ابھی جو ہے وہ پہلے لیا تقریباً کلیر ہو چکا ہے صرف یہ چیزیں رہتی ہیں تو یہ چیزیں بہت ہی جو ہے وہ جلد ہم کیلئے پر لیں گے تقریباً ہم نے یہ سیکھ لیا تھا گروپ کرنا روٹیٹ کرنا ٹھیک ہے سیکھ لیا تھا سینٹو بیک آبجک کو پیچھے بھیجنا ہوتا ہے بلنگ ٹو فرنٹ آبجک کو آگے بھیجنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم پھر بھی آگ دیے والی ویڈیوز میں سیکھیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے پیج دی آؤٹ جو ہے وہ ٹیب کپیٹ کر لی ہے اور اس میں اتنی کوئی مشکلس نہیں تھی اور آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ آپ کی جو امپارٹنٹ ٹیپس ہیں وہ ہوم انسٹ اور پیج لیا اوٹ ہے تو ہم نے اتنو ٹیپس تقریباً کلیر کر لی ہیں اور انشاءاللہ آگے جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں ہم ریفرنس اور میلنگ اور ریویو اور ویو تو ابھی جو آگے کے آپشن سے ہیں وہ انشاءاللہ جلتی کلیر ہو جائیں گے کیونکہ اس میں زیادہ آپشنز تھے زیادہ کام کی آپشنز تھے تو آگے جو صرف کام والے آپشنز ہوں گے صرف وہی آپشن ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو یقین ہے آپ لوگوں کو پسنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسنا ہی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس مزید اس ویڈیو کی اپ ڈیٹس آتی رہیں شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ